بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک سوال رمضان کے اندر عام طور پر بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوٹ پیشٹ یا ٹوٹ منجن یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ استعمال نہیں کر سکتے چنانچہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کول گیٹ برش یا ٹوٹ پیشٹ کرنا یہ مکروح ہے اور مکروح ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ عام طور پر روزے کی حالت میں ٹوٹ پیشٹ کرنے سے یا کول گیٹ برش کرنے کی وجہ سے اس کے اثرات اس کے ذرات حلق کے اندر جانے کا اندیشہ ہے روزے کی حالت میں اگر ٹوٹ پیشٹ کرتے ہوئے کول گیٹ منجن کرتے ہوئے یا کول گیٹ برش کرتے ہوئے اگر اس کے ذرات حلق کے اندر پہنچ گئے تو ہر اس کے ذرات حلق کے اندر پہنچنے کی وجہ سے یا اس کی جو رال ہے اس کی رال اگر حلق کے اندر چلی گئی تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا اس لئے روزے کی حالت میں ٹوٹ پیشٹ منجن کولگیٹ بروش یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ذرات یا اس کی جو رال ہے وہ کولگیٹ کے ساتھ لک کر کے اگر حلق کے اندر پہنچ گئی یا منجن کی رال حلق میں اگر پہنچ گئی تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ برقرار نہیں رہے گا البتہ اس کی جگہ ہم روزہ کی حالت میں مسواک استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ مسواک کرنا یہ سنت بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ ثواب بھی ہے اور مسواک کرنے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس لئے روزہ کی حالت میں ہم مسواک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بلکہ ہر نماز کے وقت روزہ کی حالت میں بھی مسواک کرنی چاہیے کیونکہ مسواک یہ سنت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب سنت ہے مسواک سب سے پسندیدہ سنت ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام مرض الوفات میں بھی اللہ کے نبی نے مسواک کی ہے آخری وقت میں بھی مسواک کی ہے تو مسواک کرنا سنت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے اس میں بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے تو روزہ کی حالت میں ہم ٹوٹ پیشٹ تو نہ کریں کولگیٹ برش نہ کریں اس کی جگہ ہم مسواک استعمال کر سکتے ہیں مسواک سے روزہ نے ہی ٹوٹتا فقط واللہ خوالہ